سلسلوار طریقے سے آپ کو بتا دیتے ہیں چاکی دار چاہ پکوڑا والوں سے دراصل کانگریس کو پریشانی کیوں ہو لی کامگاروں کا اپمان اور بڑھائیں گے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا مارک راہول کے اشارے پر بار بار غلط بیانی کر رہے ہیں کہ نب جو سنگھ سے دو پی اے موڈی کا اپمان کرنا کیا کانگریس کی عادت بن گئی ہے اور ساتھ ہی نامدار کو ووٹ سے کیا تیش کے کامدار دیں گے جواب یہ سب ہی سوال جو ہم اٹھائیں گے آپ کو بتا دو کہ ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ یشویر راگھو ہے بی جی پی کے نیتہ ہے آشتوش مشر پولٹیکل اینلیسٹ ہے کانگریس کی طرف جھکاو ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عزیز کھان ہے سمجھوادی پانچی کے پروکتہ اور ساتھ ہی سنجیف تیواری ہے راجنہ کے کمشلیشک ہے آشتوش مشر آپ کا رکھ میں کرنا چاہوں گی سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے میرے تین سیوگی بھی ساتھ میں کویتا شرما ڈلی سے ہمارے ساتھ ہیں آیودھیا سے وشال پانڈے ہمارے ساتھ ہیں اور کوٹا سے ہیمانچو مطل چنڈگر سے نتی کا مہیشوری اور ساتھی راجو کرنی جمہو سے ہمارے ساتھ ہیں اس میں اپنے سکرین پر آپ میرے سیوگیوں کو دیکھ پا رہے ہیں کویتا شرما سب سے پہلے آپ کی پاس آ رہی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں موقع مل گیا ہے ایک بات پھر سے جو ڈیبیٹ بی جے پی چاہتی تھی نامدار ورسز کامدار وہ موقع مل گیا ہے بلکل عدیتی اور کہیں نہ کہیں دیکھیں جب ان لوگوں سے ہم بات کریں تو یہ کہہ رہے کہ ہمیں اپنے کام سے اتنی شرم نہیں آتی ہے جتنا بار بار جو اس طرح کی نیتا غلط بیان بازی کرتے ہیں اس سے آتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ان نیتاؤں کو کام کا صحیح مطلب پتا ہی نہیں ہے ان کا کہنا ہے جتنے بھی لوگوں سے ہم نے صبح بھی بات کی کہ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لوگوں کی سوچ ضرور چھوٹی بڑی ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ جو راجو چائے والا ہے یہ پچیس سالوں سے یہی کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ان کا ہاتھ ان کے پریوار کے صدس کے ساتھ بیٹا بھی بٹاتا ہے ان کا ہاتھ راجو جی آپ کو شرم نہیں آتی ہے کام تو چھوٹا بڑا کوئی کام نہیں ہوتا جو غلط بیان دیا اگر غلط بیان دیا یہ جو چناو ہیں اور چناو سے پہلے چناو کے بیچ میں بیان باجیور آپ کو لگتا ہے نام دار نیتاؤ بڑکا بیان دیتا ہے تو نام بولے گا یا کام بولے گا کام بولے گا کام جو اچھا کرے گا کام بولے گا کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکل کام جوٹا بڑا نہیں ہوتا اور یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں یہی بات زی نیوز کہتا ہے اور اسی لیے جو نفجو سنگھ سگدو کا ٹویٹ ہے اسے اپمان بتا جا رہا ہے غریبوں کا وشال پانڈے آپ جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر لوگ اس سے ہٹ ہوئے ہیں انہیں تکلیف ہوئی ہے کیونکہ عزت کے ساتھ روزی روٹی کمانے میں کیسی شر بلکل دیکھیں میں اس وقت آئیودہ میں موجود ہوں اور یہاں پر میں ایک ایسی دکان پروں جو کی چائے بھی بناتے ہیں پکوڑی بھی بناتے ہیں چلے بھی بناتے ہیں جلی بھی بناتے ہیں یعنی کہ یہ بہت ہی چھوٹے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزگار کا سادھن ہے جس کی بیجیتی نفجو سنگھ سگدو نے کیا اپنے بیان کے ذریعے چائے والوں کی پکوڑے والوں کی اور یہ لوگ اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں یہاں پر مشرہ جی ہے جو کی آئیودہ میں سریو تٹ کے کنارے چائے کے دکان اور پکوڑی بناتے ہیں مشرہ جی کیوں آپ کی نیتہ بار بار آپ لوگ کی بیجیتی کرتے ہیں نوزگ سنگھ سگدو جیسے نیتہ چائے والے پکوڑے والوں کی بیجیتی کر رہے ہیں حج صاحب آہو جی ہم لوگ تو گریب آتی ہیں ہم مجدوری کر کے چائے جہاں روڈ پر ڈال کر کے کھا لیں گے لیکن نیتہ لوگوں کی وہ جائیں گے وہ آئیں گے جو آئے گا وہ ہی ایک دوسری کی بیجیتی کر رہے ہیں گریب کے کوئی سنتا نہیں پولیس پرساسن سب لوگ پریسان کرتے ہیں گریب کو اگر ہم پھٹپات پر ٹھیلا لگا رہے ہیں تو کوئی بھی نیتہ آرہا ہے پولیس پرساسن کے رہا ڈالو بھاگ جاؤ بند کر دو نہیں ہے بھی لاتھی پڑے گی ترن بند کر دیتے ہیں ایک دن کے لیے اگر نیتہ آگے یہاں جدیان میں اور پھٹپات کی روزی بند ہو گئی تو سمجھئے ایک دن بچے چینی دودھ چاک پتی نہیں جائے گا سبجی نہیں جائے گی ڈال نہیں جائے گی اس نے تک ایک نام سبجی چلی جائے گی بابو جی کیوں کہ روزی آر بند ہو جائے گا جب ہم دو پاسہ کمائیں گے اس سے تبھی تو ہم شاید سبجی چینی چاک پتی دال لے جائیں گے نہیں اس دن ایک دن اگر کوئی کرکرم ہوتا جب ہم روز کمائنے والے ہیں تو روز کھانے والے ہیں آپ کو اپنے کام پر گرب ہے بلکل گرب ہے بابو جی میں دن بر دھوپ میں کھڑا رہوں گا روڈ پر مسالہ بیچوں گا تو مجھے میرا پسینہ گرے گا تو مجھے وہاں پاسہ ملے گا سونا گرے گا سونا ملے گا ہم کو محنت سے نیتان سے کوئی مطلب نہیں ہم کو دھوپ میں سارا دن کھڑا رہ گئے سام کو ہم کو پیسہ ملے گا ہم محنت کریں گے تو بلکل محنت سے محنت سے کمانے میں یقین کرتے ہیں روز کھانے لوگ محنت سے کمانے میں یقین کرتے ہیں راجو کیرمی ہم سنوارے ہیں آیودیا سے کیسے انہوں نے کہا کہ سونا گرتا ہے پسینے کو سونے کے پرابر بتاتے ہیں جمعوں میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں حدیتی ہم جس چائے کی دکان پر کھڑے ہیں یہ چائے کی دکان دکان جو ہے اس میں جو ہے یہ بابو رام چائے والے کی دکان ہے اور دھیرج ان کا بیٹا جو ہے اس میں یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ چائے کا کام کرتے ہیں حالانکہ بابو رام بھی یہاں پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ پچھلے تیس سال سے زیادہ ہو گئے ان کو یہاں پہ چائے کی دکان کرتے ہوئے باپ بیٹا یہاں پہ ہیں ان کے دوسرا بھائی بھی یہاں پہ ہے دوسری جنریشن دو جنریشن یہ چاہے کی دکان کر رہی ہیں آپ دھیرے ہمیں بتائیے کہ یہ جو سدو نے یہ کہا ہے کہ چاہے کا کام کرو گے اگر گلت بورٹ ڈال دیا پکوڑے بنانے والے بنو گے تو کیا اس سے اس نے آپ کی بیزتی کی ہے سر اب نیتاؤں کی بھجوانی اتنی جہاں تک بڑھ گئی ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں یہ ہمارا نہیں ہمارے سماج کے جتنے بھی چاہے بھی کریتا ہے جو گریب آدمی ہیں جو کام کر رہے ہیں جو ان سبی کا اپمان ہے ہمارے ساتھ ہمارے اپمان کے ساتھ ہماری فیملیز کا بھی اپنا اپمان ہے کیا ہم کوئی چوری تھوڑی کر رہے ہیں ہم چاہے بیٹھ رہے ہیں محنت کچھ انسان ہے محنت کرنا کیا بھرا کام ہے اور سدو جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ تو چہرے کی طرح رنگ کیا لگتا ہے جہاں آپ کو کہ اس کے لیے راجیب گاندی کانگریس کو معافی مانگنی چاہیے ہم چاہے گے کوئی اور کوئی کام تو کار رہی ہے ہمارے ساتھ اس دکان پہ لوگ آئے صبح چاہے پینے کے لئے ہیں میرے سے یوگی نیتی کا مائشوری ہماری ساتھ ہیں نیتی کا ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں لوگوں میں گصہ ہے ہر کوئی سیدھی سی بات یہی کر رہا ہے اپنی عزت کے ساتھ روزی روٹی کمانے میں کیا شرم جب برکل اگر عدیتی بات کرے تو ہم لوگ منی ماجرہ کے ڈیسٹال پر کھڑے ہیں یہاں پہ چائے بھی تیار ہو رہی ہیں اور پرانتھے بھی تیار ہو رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کتنے سالوں سے pakai اپ چائے اور پرانتھے بنانے کا کام کرے میں سار چوبیس سال سے کر رہا ہوں چائے پر وٹے کا کام اسی سے میرا گزارا چاہ رہا ہے میری فیملی بھی اسی سے پڑھ رہی ہے آپ مان کا کام کر رہے ہیں آپ کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں کوئی اپنے کام نہیں کر رہا ہوں بہت بڑی ایک کام ہے اس میں اجت ہے میری چھیک جنڈگر سے اپنے درشی کو وہ کوٹا لے کر چلتے ہیں ہیمانشو مطل وہاں سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہیمانشو کوٹا کے لوگ کیا کہتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ پر کیا ان میں گصہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں بلکل بلکل یہ پرتکریہ لینے ہی کوشش کریں گے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ کوٹا کے نیا پورا علاقے میں ہم ہیں اور یہاں پر تمام وہ لوگ جو کی دن بھر کڑی محنت کرتے ہیں کڑا سنگرد کرتے ہیں جس کے بعد میں اپنے محنت کے بعد میں کچھ کر پاتے ہیں لیکن ان کا view جاننا بہت اہم ہوتا ہے نفجو سنگھ سندھو کہتے ہیں کہ آپ کا ایک غلط vote آپ کو چائے والا چوکیدار پکوڑے والا بنا سکتے ہیں کہاں تک یہ ٹھیک لگتا ہے کیا یہ کسی گریب یا کسی نچلے طبقے کا اپہاس نہیں ہے سر یہ بہت بڑا اپہاس کیا ہے کیونکہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آج کل کئی چائے والے بڑے بڑے ادھوک چلا رہے ہیں بڑے بڑے شوروم کھلے ہوئے ہیں جن میں چائے بیچی جاری ہے بہت بڑا بڑا ادھوک چلایا جارہا ہے اور آج چوکیدار نہ ہو تو ہمارے گھروں کی سرکشہ کون کرے گا ہر کام ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے بس کام کو کرنے کی شدت چاہیے بہت بڑی بات آپ نے کہی کام کرنے کے لئے شدت چاہیے آشرتوش مشر آگے آگے آنگے آپ کی مانچو آپ کے پاس کیونکہ میں اس بیس کو کھولنا چاہتی ہوں جنتا کی بات پہنچانا یہ ہماری پرائیمری رسپونسیبیلیٹی آشرتوش مشر کیا کہا لوگوں نے آپ نے خود سن لیا نفجو سنگھ سے کوئی کام کا فرق نظر آتا ہے آپ اصل میں غلط لوگ ادیتی آپ غلط لوگوں سے غلط پرشن پوچھ رہی تھی یہ سوال آپ کو بھاجپا کے منتریوں سانسدوں اور پدادکاریوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان میں سے کتنوں کے بچے تیار ہیں کہ وہ اپنا ائر کنڈیشن گھر چھوڑ کے باہر ٹھیلے کے چائے بیچیں گے تو کھوڑا بیچیں گے یا اس کے باہر چوکی دار بنے گے آشرتوش مشر آپ سے جو سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے جو سوال پوچھ رہی ہوں آپ مجھے اس کا جواب دیجئے پہلے میں چائے اپنا بیچ رہا ہوں کہ بچوں کو پڑھا سکوں سر آپ میری باہر سنیے پہلے اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ مجھے پڑھ آئیے نفجو سنگھ سدھو نے کیسے سروس پروائیڈرز کا اپمان کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں بی جے پی سے جو سوال پوچھنا ہوگا میں پوچھوں گی مجھے پتا ہے مجھے کیا سوال پوچھنا ہے ہوں وہ کر کے آتی ہوں آپ اس پر جواب دیجئے آتا ہوں اس سے میرے بچے پڑھ رہے ہیں ہاں تو عزت کے ساتھ روزی روٹی کمانا براد ہے نفجو سنگھ سندھو کی نظر میں یہی میرا سوال ہے اور یہی سوال میں نے بار بار اٹھایا اور یہی بات کہا کہ پڑھائیے لکھائیے آپ سے کیا کہیں ہوں میں تو اچھا آپ کے حساب سے عاشتو شمیشنہ آپ کے حساب سے عزت کے ساتھ روزی روٹی کمانا شامنا ہے آپ کوئی آدمی چائے والا بھی اپنے بچے کو چائے والا نہیں بنانا چاہتا وہ اس کو پڑھا لکھا رہا ہے آپ اس کو کیوں چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں سر میں کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے موٹے اپنی جوی کا کمانا اپنا کام کرنا اپنے پریوار کے لیے سپورٹ بننا آپ کے حساب سے وہ شرمناک ہوگا میری کتاب میں شرمناک نہیں ہے آپ صدو نے جو کہا اس کو ٹویسٹ دینا چاہتے ہیں سر میرے کو ٹویسٹ دینے کی ضرورت ہی خوبی وطلسٹ کرنے میں مانگی ہے عدیتی جی نفجوت سنگھ صدو نے جو کچھ لکھا مشرا جی آپ کسی اور کو بھی بولنے دیجئے آپ کے پاس ترک نہیں ہے کترکوں کو لے کر آپ لگے رہتے ہیں جو نفجوت سنگھ صدو نے ٹویٹ کیا اس کے آدھار پر آپ کانگریس کی وچاردارہ کا ملیانکن کر سکتے ہیں یہ نفجوت سنگھ صدو کا کسور نہیں ہے نفجوت سنگھ صدو ہو چاہے سشی تھرور ہو جنہوں نے ہوائی جاج میں گریب جانے والی لوگوں کو کیٹل کلاس کہا تھا چاہے روبرٹ وادرا جنہوں نے عام آدمی کو مینگو مین کہہ کے کس پرکار سے تکارا تھا یہ ان کی وچاردار ہے کانگریس کی وچاردار ہمیشہ گریبوں کا اپمان کرنا کیوں کیونکہ گریب اس دیشت گریب دیش بھکت ہے یہ ہمیشہ دیش بھکتوں کی اپمان کرنا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات میں دیتی جو چیز جوڑنا چاہوں گا جب نفجوت سنگھ صدو بھاجپا میں تھے آپ نے کبھی دیش کے ویرود میں بیان دیتا ہو سنا یا سترگن سننا تھے کبھی آپ نے ان کو جنلا کے پکس میں بیان دیتا ہو سنا کانگریس کے کاریس ایلا ہے جو انیہ پارٹی سے کانگریس میں آتا ہے واقعیدہ اس کو دیش ویرودی بیان دینے کے لیے گریبوں کے ویرود میں بیان دینے کے لیے اپمان کرنے کے لیے گریبوں کا اور بھشتہ چار کرنے کی کاریسالہ درجن پتہ کرا ہی جاتی ہے جب اس کاریسالہ میں وہ اکتی پاس ہو جاتا ہے دب پرمکروپ سے اسے کانگریسی سویکار کیا جاتا ہے یہ ان کی منوستقی ہے یشویر راگف کانگریس کو گھیرنے کے لیے تو یہ ڈیفینس اچھا ہے پر چوکیداروں کے لیے پکوڑے والے کے لیے چائے والوں کے وکاس کے لیے کون کون سے قدم اٹھائے گئے ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے اس پر بھی بات ہونی چاہیے آگیا ہوں گی آپ کے پاس اگر میں نے اچھا دوش کمیشن کو سنوایا تو میں نے آپ کو بھی سنوایا تھا آپ نے سنا اس شخص نے کیا کہا کہ میں اپنی محنت سے پسینہ باہ کر روزی روٹی کماتا ہوں لیکن جس دن نیتا آنے لگتے ہیں میرے کو میری سٹال ہٹانی پڑتی ہے مجھے دکت ہوتی ہے میں اس بارے میں آپ سے سوال کر رہی تھی بہرحال ڈکٹر عزیز خان آپ پہلے تو یہی کلیئر کر دیجئے نو جو سنگھ سدھو کے سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ یا کنارہ کرتے ہیں اس سے آپ اس کی نندہ کرتے ہیں دیکھیں عدیتی جی کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہم نو جو سنگھ سدھو کے بیان کی بات نہیں کرنا چاہتے ایک عام پبلک کی جو دھانڑا ہے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں پہلی بات جس طریقے سے آپ نے ریپورٹرز کو لگایا اور دکھایا بہت ساری باتوں کو پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے چائے بنا نہ ہو پکاوڑا بنا نہ ہو x y z کوئی بھی لیکن سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ ہیں اور آپ کے جو ریپورٹرز ہیں آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتی ہیں کیا آپ چاہتی ہیں کہ پکاوڑا بنائے آپ کا بچہ کیا آپ چاہتی ہیں چائے بیچائے آپ کا بچہ ہر سکس ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بھبیس میں کچھ بہتر کرے اور اگر حقیقت یہ ہے اور یہ جمعیداری کس کی ہوتی ہے سرکار کی جمعیداری ہوتی ہے سرکار کی جمعیداری ہے کہ دیش کے ہر نوجوان کو کام دے روزی روٹی دے اس کو جمعیداری یہ ہے کہ اس کا پالن پوسڑ کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں جس طریقے سے جو ہمارا نوجوان بھائی ہے پڑھ لکھ کر کے سپنے سنجھویا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے کوئی آسر مہیا نہیں کریا سرکار نے کچھ آسر مہیا نہیں کریا سپیچ اچھی تھی ایک سرکی رک جائیے یشویر جی رک جائیے کیونکہ سوال مجھ سے پوچھا تھا سر آپ کو مہکہ دیا نیتاؤں کو یہ گیرنٹی ملی ہے سنیے میری بات سر کیا صرف نیتاؤں کو یہ حق ملا ہے کہ ان کے بچے نیتا بنے سر کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آپ لوگ جو ترک کا کتر کرنے پر آتے ہیں اس پر مجھے آپتی ہوتی ہے اس پر آپتی ہوتی ہے سنجیف تیواری یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسپیریشن میں کیا پرابلم ہے ہر کوئی اگر بڑا بننا چاہتا ہے تو اس میں دکت کیا ہے اچھی بات ہے سب کسی کو بڑے بننے کا اوسر ملنا چاہیے اور ماننی ہے موڈی جی بھی ایک سمیں چائے بیچتے تھے وہ آج دیش کے پردھان منتری ہے جیتا جاگتا اودہارن ہے اور یہ ایک ایسپیریشن سے ایک موٹیویشن ہے پورے دیش کے لیے کہ کوئی بھی ویکتی کسی بھی جگہ پر جا سکتا ہے بچپن میں جو چائے بیچتا ہو جو کبھی کہتا ہو کہ میں چوکیدار ہوں وہ واسطہ میں آج دیش کا چوکیدار ہے اور جس طرح سے صدہ جی نے اپنے بیان دیئے ہیں اور کانگریس کے نیتا بیان دے رہے ہیں میں آدیتی جی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ موڈی جی کو کچھ بھی کہیں دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جوک ہے کچھ دن پہلے ان کے نیتا کہتے ہیں وہ بچھو ہیں کچھ دن پہلے ان کے نیتا کہتے ہیں یہ بندر ہے کانگریس کے نیتا میں کہتا ہوں کہ یہ فری ہے موڈی جی کو بھی جس پرکار سے یا ابیوج کرنا چاہے ان کو گالی دینا چاہے دے رہے ہیں پرنتو کم سے کم چائے والوں کو چوکیداروں کو کم سے کم پکوڑے بیچنے والے گریبوں کو جو محنت کا انسان ہے جو اپنی روژی روٹی چلا رہے ہیں جو آنے والے اپنے جنریشن کے لیے لگاتار پریاس کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو اپنے خون بہا رہے ہیں جو اپنا پسینہ بہا رہے ہیں کم سے کم ان کو تو بیچت مت پڑھو میرے دوستو اور میں ایک چیج کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ کانگریس یہ کر رہا ہے جتنا کاریں اس سرکار نے گریبوں کے لیے کیا ہے گرے ہوئے چھوٹے انسانوں کے لیے کیا ہے پر پاس پر رہنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں میں نے چھوٹے انسانوں کے لیے کیا ہے چھوٹے انسانوں کے لیے کیا ہے سب برابر ہے سب کا بوٹ برابر ہے چھوٹا آدمی نہیں کوئی ہوتا چھوٹا آدمی کوئی نہیں ہے دنیا نیچر نے کوئی چھوٹا آدمی نہیں بنایا یہ انسان نے فرقیٹ کیا ہے اور بریک میں جانے سے پہلے آشتو جی سوال آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ جب میں بریک کے بعد لوٹ ٹو تو آپ اس سوال کا جواب دے سکے کانگریس میں کنفیوزن ہے کانگریس میں کنفیوزن ہے کیونکہ ایک طرف وہ سرکار پر آروپ لگاتی ہے کہ ادیوگ پتیوں کو ہزاروں کروڑ روپے دیتے ہیں اب کانگریس یا تو ان ادیوگ پتیوں کے ساتھ ہے کیونکہ چوکیدار پکوڑا والا چائے والا کے ساتھ اس بیچ بڑی خبر آرہی ہے اپنی بڑی بیہر کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے ناغرکتہ کو لے کر دوری ناغرکتہ کو لے کر راہل گاندی کو بڑا جھٹکا لگا ہے راہل گاندی کو نوٹس گیا ہے راہل گاندی کو نوٹس گیا ہے آپ کو یاد ہوگاں کی ناغرکتہ کا معاملہ جو ان کا نامانکن تھا اس میں بھی آیا تھا گریم انٹرالے کی طرف سے راہل گاندی کو ناغرکتہ پر نوٹس بھیجا گیا ہے زائطہ پر نوٹس بھیجے جانے کا سیدھا ہی مطلب یہ کہ ان سے جواب مانگا گیا ہے تو ایک نئی مشکل یا مسیبت آپ کہہ لیجے کاغرس ادھیاکش راہل گاندی کے لئے اور آپ کو یاد ہوگا ان کے نامانکن میں بھی ان کی ناغرکتہ پر سوال یا نشان لگانے والے ایک کمپلین گائی تھی زیادہ ڈیٹیلز کے لئے رکھ کر لیتے ہیں زیمینڈیا سواد داتا منیش شکلا کا منیش کیا ڈیٹیلز ہیں اس پوری خبر کو لے کر منیش اور کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس بڑی خبر کو لے کر راہل گاندی کو لے کر کے گریم انٹرالے میں پکاگا ایک ڈاکمنٹ دیئے گئے تھے کچھ پیپس دیئے گئے تھے جس میں یہ سوال اٹھائے گئے تھے کہ راہل گاندی نے یوکے میں اپنے ایک کیس کے معاملے میں ایک ایف ایڈیوٹ دی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ وہ یوکے سٹیٹیجن ہیں تو گھوم ملسٹی نے راہل گاندی کو نوچس داری کیا ہے کہ وہ جس طریقے سے ان کی ناغرکتہ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں بات کہی جا رہی ہے تو اپنی سٹیٹی سپسٹ کریں لیکن آپ کا دیتی یہ بھی بتائیں کہ ابھی تک پوری جس طریقے سے چچھ باہر سامنے آئی ہے آج ایک بیان کے منطرالک طرف سے ابھی نہیں دیا گیا ہے لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے جس طریقے سے میڈیا میں ریپورٹس آئی اور بقاعدہ ایک پیٹیشن کا حوالے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یوکے میں راہل گاندی نے یہاں اپنا نام کچھ اور بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوکے سٹیٹیزنشپ کے پاس ہے تو ایسی سٹیٹ میں چکے اپنے دیش میں دو کنٹری کا سٹیٹیزنشپ نہیں ہو سکتا دو کنٹریز کی سٹیٹیزنشپ نہیں ہو سکتی اور اسی سلسلے میں گریب منٹرالے میں راہل گاندی سے جواب مانگا ہے لیکن منیش پر میرا سوال یہ بھی ہے جب یہ نامانکن پر بھی ان کے نامانکن کے دوران بھی یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو پھر اس معاملے کو کیسے سیکل کیا گیا تھا جب نامانکن کے دوران یہ ایشیو آیا تھا دیتی تو اس دوران جو آرڈر آیا تھا فیصل آیا تھا تو اس وقت نے کہا گیا تھا کہ راہل گاندی کا سٹیٹیزنشپ کا معاملہ بنتا نہیں ہے اور جس طریقے سے ڈاکومنٹ دیئے گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ ہوم مینسٹی کے اندر ایک بقاعدہ ایک ونگ ہے فارارو جہاں پر جو بھی سٹیٹیزنشپ کے معاملے آتے ہیں کوئی بھی گریب منٹرالے پر چٹیٹی لکھ کر کے کسی کے بارے میں بھی جانکاری مان سکتا ہے اور کوئی بھی کمپلینٹ کر سکتا ہے یہ بڑی خبر ہے منیش آپ رہیے ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی خبر ہے ایک چھوٹ سے بریک کے لیے آپ پر رک رہے ہیں لیکن لوٹ رہے ہیں کیونکہ راہل گاندی کے لیے یہ نئی مسئیبت کا سبب ہو سکتی ہے اس بڑی خبر پر زینیوس لگاتار بنا ہوا ہے لوٹ رہے پر ایک چھوٹ سے بریک کے بعد زینیوس پر آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں ناغرکتہ پر سوال اٹھ رہا ہے راہل گاندی کی یہ ایک بڑا جھٹکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ گریب منٹرالے کی طرف سے انہیں نوٹس بھیجا گیا نوٹس بھیج کر راہل گاندی سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی آپ بتائیے آپ سپشٹ کیجئے آپ بھارتی ہے ناغرک ہیں یا نہیں آپ کو یاد ہوگا راہل گاندی کے نامانکن کی دوراندی یہی سوال تھا ان کے جو نامانکن کی جانچتی اس کو روکا بھی گیا تھا لیکن آخرکار ان کے نامانکن کو وید بتایا گیا تھا اب یہ تازہ کڑی جو ہے وہ گریب منٹرالے کے نوٹس سے جڑی ہوئی ہے سبرمنم سوامی نے شکایت درج کرائی ہے اور اس کے بعد راہل گاندی کو یہ نوٹس آیا ہے اب اس نوٹس کے جواب کے لیے راہل گاندی کو دو ہفتے کا وقت ملائی یعنی کل ملا کر پندرہ دن راہل گاندی کے پاس ہیں گریب منٹرالے کے اس نوٹس پر اپنی ستھتی ساف کرنے کے لیے یشوی راہل ایسے راہل گاندی کو لے کر دیش کی جنتہ میں کہنا کہیں کچھ اسپستہ ہے وہ کہنا کہیں دیش کی جنتہ کو برحمیت کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب کسی بھی ویدانسوا چناؤ سمپن ہوتے ہیں دو مہنے کے لیے گائے ہو جاتے پتا نہیں ہوتا کس دیش میں ہیں ان کی شکشہ کو لے کر اسپستہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے وہاں ان کے نام سے ڈگری ملتی ہے اس میں راہل ونسی لکھا آتا ہے راہل گاندی کے نام سے کوئی ڈگری نہیں ہے ان کے کسی چناؤ آئیوں کو جو اپنا وہ نامانکن سوپنے کے دوران ایفیڈیویٹ تھے کبھی وہ اپنے آپ کو گریجویٹ بتاتے ہیں کبھی دو سال بعد ہی ایمفل ہوا بتاتے ہیں کہیں نہ کہیں دیش کی جنتہ میں ایسپستہ ہے اور برحمان سوامین جی نے کچھ یاچی کا ڈالی ہے کچھ سبوتوں کے آدھار پر ڈالی کیونکہ ان کے پاس پہلے بھی انہوں کہتے رہے ہیں کہ میرے پاس بہت سے سبوت ہیں کہ ان کی دو دو ناغرکتہ ہیں برٹس کی ناغرکتہ بھی ہے اور لگاتار پیچھے جب انہوں نے نامانکن کو کسی نے اویٹ ٹھہر آیا تھا کسی امیدوار نے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ UK میں جب انہوں نے ITR بھراتا انکم ٹیٹرن بھراتا اس میں واقعیدہ UK کی ناغرکتہ بتائی گئی ہے تو اس کے آدھار پر سبرمن سوامی جی نے اگر گرہ منترالے میں یادشی کا دی ہے تو اس کو نوٹیفائی کیا ہے کرنا بھی چاہیے دیش کو اس پسٹ ہونا چاہیے کہ آخر راہول گاندی ہے کیا آشی توش میش راہول کانگریس پارٹی کی کنفیشن کی بات بریک سے پہلے کر رہی تھی دیکھیں ان کو یہ تو راہول گاندی کی سپوکس پرسن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی سبوت سپریم کورٹ میں پرستط کیے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے اس کو باہر پھیک دی تھی یاچکا اور یہ جو ہے وہ یاچکا سپریم کورٹ میں نہیں لگی تھی مشرا جی آپ کی جانکاری کے لیے مجھے جانکاری نہیں آپ کو جانکاری نہیں چناؤ آئے ہوگ میں اپیل کیا تھا ہاں کے نردلی امیدوارنہ میں ٹھیکی نے انہوں نے اپیل کی چناؤ آئے ہوگی مریادہ ہوتی ہے ایک لیٹ ہوتی ہے اس آدھار پر انہوں نے چیک کیا آپ کے ووٹر کارڈ میں نام ملا راہل گانڈی کا انہوں نے allowed کر دیا یہ تو مت کہی ہے سپریم کورٹ میں وہ غلط پیانی سر رکھ تو جائیے سوال کا جواب تو لے لوں یہ ان کو ان کو پورا کچھ بھی نہیں معلوم ہے یہ دو سال تین سال پہلے کی بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں پہلے پھیکی گئی تھی یہ تو بیکار ابھی کی بات کر رہا ہے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں اس لئے ان کی جو ہے لیکن آف نولیج ہے اور کچھ نہیں ہے سر کوئی نہیں ان کا انکہ ان لائٹنمنٹ کر دیجئے آشتو جی سنیے نا آشتو جی سنیے نا آشتو جی سنیے ایک سیکنڈ سنیے آشتو جی سپریم کورٹ آشتو جی سپریم کورٹ آپ یہاں پر جان چکشو کھول دیجئے یشویر راگھو کے اور ان لوگوں کے بھی جو سوال پوچھ رہے راہول گاندی سے جو سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا آپ حوالہ دی رہے اس کا ڈیٹیل دے دیجئے آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے اب وہ تو میں جی ایکزیکٹ ڈیٹ دیکھ کے آپ کو بتانا پڑے گا کیونکہ یہ یہی جو پیپرز انہوں نے پرستط کیے ہیں کہ ڈیٹ دیکھنا پڑے گا آپ کو مسرا جی یہی آپ کو ہے آپ کو یاد نہیں رہتا سوال پروز بیانے کے باتٹ بیانے کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے موہ میں اسی طرح سے جس طرح سے سپریم پورٹ کے موں میں راہول گاندی نے سب ڈال دیئے تھے اور دوسری بات رہی دوسری بات رہی دوسری بات رہی دوسری بات رہی آپ دیش کے سب سے بڑے پدھ کے لیے پریاس کر رہے ہیں تو دیش کی جنگتہ کو یہ جاننا جہلی ہے مجھلی یہ آپ کی ناغرکتہ کہاں کی ہے جب اس پرکار کے کنفیزن ہے جب اس پرکار کے نراتی پورے دیش میں ہے ایک سکنٹ سنجیز کی باری آشوکر آدوانی صاحب دونوں کا آوڈیو ڈاؤن کوئی نہیں بات کرے گا آپ لوگ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ گلی نکڑ پہ کوئی بیاس ہو رہی ہے کیا ہاں تو سر کم سے کم اتنا تو اتنا تو ٹیوری مینٹین کیجئے کہ ویور کو بات سمجھ میں آئے مجھے نہیں آرہی ویور کو کیا آئے گی سر ڈاکٹر عزیز خان آپ کو بھی راہول گاندی کی ناغرکتہ کو لے کر کنفیوزن ہے کی نہیں ہے ارے بھئی عدیتی جی اب یہ چناؤ کا وقت چل رہا ہے اب ناغرکتہ کو لیے بیٹھئے بیجی پی ارے بھئی دیش تمام بڑی بڑی سمجھیاں سے گھرا ہوا ہے دیش بہت سنکٹ کشتیدی میں ہے دیش حساب مانگ رہا ہے ساٹھ مہینے کا حساب دو ناغرکتہ تو تیہ ہو جائے گا وہ جہاں کے رہنے والے ہیں وہ تیہ ہو جائے گا وہ کوڑ میں تیہ ہوگا ایک سیکن سر اندوستان میں سنیے تو ہندوستان کی چناؤ میں بریٹس سٹیزن بھائی ناغرکتہ سنیے گا اس کی کیا پریشتی ہے وہ کوڑ دے کرے گا ہمیں تو چاہیے بیروزگاری خاتم ہمیں تمام بڑی سمجھیاں یہ جو بیروزگاری بیروزگاری آپ ڈیبیٹ میں آ کر چلاتے ہیں آپ کی ریلی میں یہ بیروزگاری مجھے سنائی نہیں دیتی ہے آپ کی ریلی میں صرف دھرم اور جاتی سنائی دیتی ہے اور آپ سے جب میں کہہ رہی ہوں راہول گاندی کی ناغرکتہ کو لے کر دیش کی سب سے پرانی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے راہول گاندی وہ ووٹ مانگ رہے انڈین سٹیزن ہونے کے ناتے وہ چنام لڑ رہے انڈین سٹیزن ہونے کے ناتے اور یہ آپ کے لئے مددہ نہیں ہے سا یہ مددہ نہیں ہے آپ کی رہے وہ تو تم نپٹے گا نپٹ جائے گا سا آپ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں سا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جب چار فیس کا چناؤ ہو گیا اور زمین کھسکنے لگی بی جے پی کی بی جے پی کی زمین کھسکنے لگی بی جے پی کی زمین کھسکنے لگی تیجھے چنن کے چناؤ کے بعد آپ لوگ بھوکلا کر ایزی ایم پر دو سو اروپڑ کرنے لگے ہیں دیش کی جنتہ دیکھئی ہے خان صاحب جس پرکار سے پردھم چنن کے بعد ہی مائواتی جی نے مسلم اور ہندووں کا ایسے کہتے ہیں ترکوں کی کنگالی اور کترکوں کے موالی انہیں ترک تو ہے نہیں بتانے کا بات فالتو کی باتیں کچھ بھی کرالو آپ کی بھوکلا ہاتھ دیش نے دیکھ لیا ہے جو ایوی ایم پر رونا شروع کر دیا ہے جانتا ہے دیش کی ایوی ایم کی کیوں یاد آتی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یشوی راگف یشوی راگف ڈاکر آزیز کان آپ نے اپنا بات رکھ لی یشوی راگف وہ اس کمپلین کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہے ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو آپ کاؤنٹر کر رہے تھے ہیں ایک سیکنڈ رکھ جائے سا مجھے سب کو فیر چانس دینا ہے آشتوش مشر آپ جو فون پر دکھانا چاہ رہے ہیں پہلے تو میں سپشٹ کر دوں جو بھی آپ دکھائیں گے فون پر وہ آپ کی ذمہ داری ہے چنل کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے سا تو اس رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ دکھائیے گا جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے بلکل یہ دسمبر 2015 میں سپریم کورٹ نے ڈسمس کری ہے آپ ڈیٹ پوچھ رہی تھی میں ایکزیکٹ ڈیٹ آپ کو مند بتا دے رہا ہوں یہ بزنس سٹانڈرڈ میں ریکورٹڈ ہے کہ یہی دائر کیا گیا تھا اور یہ جو ہے ڈسمس کر دیا گیا تھا اور یہ یہی شکایت ایتھکس کمیٹی میں بھی گئے تھی جس کے ہیڈ تو اس لیے یہ جو ہے ایک بیکار کی بحث جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں اٹکانے بھٹکانے لٹکانے کے لیے اور یہ ابھی پھر سے اس پشت ہو جائے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے چیک آپ نے اپنی بات رکھ دیا اس میں شریف یشوی راگا یشوی راگا ایک سکر ایک سکر نکھ جائیے انہوں نے ایک کوٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا انہوں نے کوٹ کا حوالہ دیا اس کے علاوہ جب میں ڈال رہی ہوں ایک رینڈم سرچ کری تو اس میں آ رہا ہے کہ پارلیمنٹری ایتکس کمیٹی نے نوٹس بھیجا تھا راحل گاندی کو اسی سوال پر کہ کیا انہوں نے کبھی خود کو بریٹس سیٹیزن ڈیکلیر کیا ہے اب یہ دو ہزار سولہ کی ریپورٹ ہے ہم دو ہزار انیس کے چناؤں میں بیٹھے ہیں تو جو ٹائمنگ کو لے کر ابھی ڈاکٹر عزیز خان آپ سے سوال پوچھ رہے تھے دو باتیں میں عدیتی جی کہتا ہوں جیسا انہوں نے مشرا جی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے گدھی میں ڈال دی تھی وہ جو یاچی کا دائر کی تھی ارے بھئے آپ نے مان لیا کہ سپریم کورٹ نے ڈال دی تھی تو آپ بوخلا کیوں رہے ہیں جو آپ جواب مانگا ہے تو ٹھیک ہے جواب دیجئے لیکن کچھ نئے ثبوت آئے اسی کے آدھار پر تو سپریم سوابین جی یاچی کا ڈالی ہوگی دوسری بات آپ بات کرتے ہیں ناغریتہ کی ان کا یہی اسپسٹ نہیں ہے کہ وہ ہندو ہیں مسلم ہیں ہیسائی ہیں مدر ان کی ہیسائی ہیں دادا ان کے مسلم ہیں وہ اپنے آپ کو جنہوں دارو ہندو بتاتے ہیں ارے آپ اسی چیز کو اسپسٹ کر لیجئے دیش کی ناغریتہ ناغریتہوں کے سامنے دیش کی جنتہ یہی نہیں سمجھ پا رہیے کہ وہ ہے کیا ارے آپ ناغریتہ کی اسپسٹ چھوڑیے آپ اس میں کیا ہے وہ کیا سمجھ گیا اور آپ بار بار اس پرکار سے آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اسی کے قارن ہے کہ آج دیش کے اتحاس میں آپ سب سے کم سیٹوں پر چناہو لڑ رہے ہیں تو آپ کو دیش کی جنتہ نے یہاں لیا دیا ہے آپ کے پاس ترکیں نہیں بتانے کے لیے اترکوں کے موالی ہو چکے ہیں آپ ان باتوں سمجھنا پڑے گا مشراجی مشراجی سمجھنا پڑے گا مشراجی معلوم ہے اور آکے آپ کو مشراجی آشتوش مشر اور یشویر راگھر آپ کی اس گہما گہمی کے بیچ فیکٹس نہ ہو جائیں آشتوش مشر راہول گاندی کی سیٹیزنشپ ان کی ناغرکتہ ایک اہم مددہ ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا وہ چناؤ لڑ رہے ہیں اس دیش میں وہ دیش کی سب سے پرانی پارٹی کی پریزیڈنٹ ہے ان کی جواب دے ہی ہے اس پر تصویر صاف کرنے کی لیکن ایک سیکنڈ سن لیجے یشویر راگھر ایک سیکنڈ آپ آپ سن لیجے سر پلیز اور یشویر راگھر راہول گاندی اپنے ووٹ بینک کو کیٹہ کرنے کے لیے جو کرتے ہیں خیر وہ ان کا اپنا ڈیسیزن ہے لیکن آپ جو ان سے ان کا دھرم اور جات پوچھ رہے ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ کونسٹیٹیوشن ہر ہندوستانی کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ جس دھن میں یقین رکھتا ہو جس دھن کی پرکٹس کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے یہ میں فیکٹس پر بات کر رہے ہیں چھوڑ سے بریک کے لیے رک رہے ہیں بیس کو آگے بڑھائیں گے تو بڑی بیس لگاتا جا رہی ہے سنجیف تیواری جو سوال میں تھوڑی دیر پہلے آشیدوش مشرو یشوی راگھو کے بارے سے پوچھ رہے تھے وہی سوال کل ملا کر یہ ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ راہول گانی بریٹس سیٹیزن ہے یہ تو لنبے عرصے سے سوال رہا ہے اٹھاتا رہا ہے پی جے پی سے اٹھاتی رہی ہے دیکھئے عدیتی جی کچھ نئے تتھے سامنے آئے ہیں ان نئے تتھےوں میں سے ایک تتھیا ہے کہ ایک کمپنی ہے جس کے ڈیریکٹر میں ان کو بریٹس سیٹیزن سے بتایا گیا ہے ان تتھےوں کے آدھار پر سپرمنیم سوامی نے ایک یاچگہ گریہ منترالے میں دائر کی ہے اور اس کے آدھار پر گریہ منترالے نے ایک نوٹیس بھیجا ہے اب سپریم کورٹ کے پاس کون سے تتھے تھے اور کن ست تتھےوں کے آدھار پر اس یاچگہ کو سپریم کورٹ نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا یہ الگ ویشے ہیں اب ان نئے تتھےوں کے آدھار پر خوج ہونی ہے اور اسی لئے ان کے پاس نوٹیس ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی برا کیا ہے اور یہاں کوئی سمیں سے ریلیٹیڈ ہے جب بھی کوئی تتھے آئیں گے کسی پرکار کا کیس ہوگا تو اس پرکار کی یاچگہ اس پرکار کے نوٹیس جاری کیے جائیں گے اور یہ گریہ منترالے نے ٹھیک کیا ہے کہ کم سے کم اسی ادھار پر جنتہ کے بیچ میں جو کنفیوزن اس کو دور کر دیا جائے آشتوش مشر نئے تتھے آئیں گے تو نئے سیرے سے ماملہ اٹھے گا دکت کیا ہے یہ یہ نئے تتھے نہیں ہے یہی اسی کمپنی کا نام لے کے سپریم کورٹ میں پرستط کیا گیا تھا جب ہٹایا گیا تھا اس میں کوئی نئے تتھے نہیں ہے تتھے پر بولیے سیرے انہی کو پھر سے وہاں پر ریجیکٹ ہو گئے تو یہاں دے گئے ہیں تتھے وہی ہیں جس کمپنی کا نام لے رہے ہیں اسی کمپنی کا اسی تو بریٹش سیٹیزنشپ 2003 سے 2003 سے 2009 کے سی ریٹ کا تھا انہوں کا اٹھایا تھا اس لئے وہی کمپنی کا نام سر کون سی کمپنی میں جوڑ دیتا ہوں سر کون سی کمپنی سوامی تو 2013 میں کہہ رہے دیکھ یہ italien سٹیزنشپ سر میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں آپ جس کمپنی کا تتھے ہوگی بات کر رہے ہیں کون سی کمپنی آپ کہہ رہے ہیں italien لے بریٹش اور بریٹش میں خیال بیکپوپ یا اس طرح سے نام سر خیال بات بات کیجئے اسی طرف میں اپنے درشکوں کا دھیان رہے ہیں مشہ جی پول کھل رہی ہے تھوڑا سیم رکھئے ہر چیز کو چناف سے مر چھوڑیے یہ دیس کی اسمتہ کا سوال ہے آپ دیس کا نیتر تو کرنا چاہ رہے ہیں اور ناغریت آپ کی کلیر نہیں ہے ڈوکر عزیز کھان چھوڑا جلدی سے سر نئے تتی آئیں گے تو ان آج کے حال آج بیجی کو اس میں بہت کھل ملانے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت حائی دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ چار چرد کے جو چُنا ہوئے ہے اس سے گھوڑا ہٹ ہے اور وہ اس طریقے کے مددوں کو گھوڑا ہٹ آپ کے چہرے پہ کھان صاحب دکھ رہی ہے بار بار مک کی جی دیش کی جنتہ سوئی مدداتا ہونے کے لیے بھی جو مک روپ سے اس کے شرطیں ہیں ان شرطوں میں آپ کو بھارت کا ناغرک ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ بھارت کی ناغرک تا ہی آپ کے پرشن چین کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر تو آپ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی بنے ہوئے یہ تو کئی گمبیر سوال ہے تو سوال گمبیر ہے اور یقین مانی ہے اس خبر پر لگاتار راجنی تک پتک آئے گی ایک چھوڑے سے بریک کلی رکھ رہے آپ سے بہت بہت شکریہ